اور دوسری بات حضرت میں یہ عرض کرنی تھی جی کہ میں نے ایک دن ایک خواب دیکھا کہ ایک مسجد ہے حضرت تو اس مسجد میں میں کھڑا ہوا ہوں تو میں مجھے ایک دم تکبیر کی آواز آئی تکبیر کہنا والا تکبیر کہتا ہے اور نماز جماعت خڑی ہو گئی میں نے پیچھے کو مڑھ کے دیکھا تو جماعت خڑی ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کے پیچھے سفر تشریف فرمائے تو مجھے دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو قدم آگے بڑھایا اور میرا ہاتھ پکڑ گئے مجھے اپنی بائیں طرف لگا لیا جماعت میں تو میں آدم کی وجہ سے شرم کیسے بس یہ ایک دفعہ میرے نظر پڑی آپ کے اوپر پھر میری نیچے نظر ہو گئی میں ایسے نیچے نیچے کر کے دیکھتا رہا آپ کو بس پھر وہ پھر میری آنکھ کھل گئی ایک طورت میں نے ایک خواب دیکھا تیکزی ماشا لہ ماشا لہ بہت شکریہ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بیعت کی ہے تو ماشا لہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے ہیں اللہ اکبر ماشا لہ کیونکہ بیعت سے مقصد یہ ہے کہ ہم بیعت کر کے رسول اللہ کے دربار تک پہنچاتے ہیں تو ماشا لہ آپ نے تو دیکھ لیا کہ دربارے رسالت تک آپ پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص توجہ فرما دیئے اور پھر ویسی آپ نے جیسے کہ بتلایا کہ بھی میری توجہ کے بعد ذکر زبان پہ جاری ہو گیا اور کیفیت احوال بدل گئے ہیں اور یہی مطلوب ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ذریعے سے مشایخ سلسلہ کے ساتھ جب جوڑ لگ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک روحانیت منتقل ہونے لگتی ہے تو بھی یہی کیفیت احوال ہوتے ہیں اور یہ آپ کی خلوص نیت اور سچی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جلدی آپ پر یہ احوال ظاہر فرما دیئے اور باقی آپ کہہ رہے کہ بیعت ہو گیا تو ارادہ نہیں تھا ہو گیا بیعت تو بیعت تمہاراً آپ کی ہو گئی اور ابھی آپ پورے پریوار کے ساتھ بیعت ہونا چاہتے تھے اس پر اکیلی تھے تمہاراً وہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کیا علمات بھی مبارک ہوں گے آپ کے حق میں یہ سلسلے میں داخل ہوئے پھر آپ کو یہ انوارات آپ پر ظاہر ہوئے اور ابھی پریوار سارا موجود ہے وہ بیعت ہونا چاہتا ہے بلکل میں دل سے ان کو بیعت کرتا ہوں الفاظ میں دور آتا ہوں ان سب سے کہو کہ یہ الفاظ کہتے ہیں جو ابھی میں کہوں گا کہ ہم نے بیعت کی سلسلہ چشتیاں میں سلسلہ قادریہ میں سلسلہ نقشبندیاں میں سلسلہ سوروردیاں میں حضرت اقدس شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدیہانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے منیر آمدہ خون کے ہاتھ پر بس انشاءاللہ یہ بیعت ہو گئی ہے میں دل سے توجہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک وزاللہ آپ سب کو اپنے قربے خاص نصیف روائے خاص طور پر سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ آپ کو ملے آمین یا رب العالمین آمین